بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب انی فرض کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گولریٹس تو جناب آج کی تاریخ میں سونے کا ریٹ جو ہے کم ہو چکا ہے اور کافی سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے اوپر کے ریٹوں میں سونے کو خرید لیا تھا ان لوگوں کے مجھے میسیجز اور کالز آ رہے ہیں کچھ کومنٹس میں مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو میں نے سوچا چلے ایک ویڈیو بنا کے میں ان کو ایک ویلوگ شیئر کر دیتا ہوں تو جناب اس وقت مارکیٹ کی سچویشن یہ ہے کہ مارکیٹ نے جو ہے نا کافی ٹائم بعد دو ہزار کے فگر کو توڑا ہے ابھی اس وقت مارکیٹ انیس سو ستانوے ڈالر فی آنس کی قریب قریب چل رہی ہے جس نے آج صبح جو نا انیس سو بانوے پہ اوپننگ لی اور مارکیٹ نے جو نا لو نہیں لگایا اور مارکیٹ آن ورڈ بڑھتی گئی ہے لیکن یہ اپنا جو نا دو ہزار کو اس نے بریک کر کے دو ہزار سے اوپر نہیں گئی منڈی منڈی اس وقت نائنٹی نائنٹی سیون پہ کلوز چل رہی ہے مارکیٹ نا تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اندر اس وقت جان نہیں ہے مارکیٹ اگر مارکیٹ کے اندر جان ہوتی تو یہ دو ہزار کے فگر کو توڑ کے مارکیٹ اوپر چلی آتی جبکہ مارکیٹ نے اپنا جو نا فگر دو ہزار کے فگر کو نہیں توڑا تو اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ ابھی بھی سیلنگ کے اندر ہے تو یہاں پر کرنا کیا ہے یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے گولڈ رکھا وہ اپنے پاس گولڈ سیل نہیں کیا دو لاک اکیس دو لاک بیس کے ریٹ پہ تو وہ لوگ تو اپنے پاس گولڈ کو ہولڈ رکھے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فریش بائنگ جو نا کا پوچھنا ہے کہ ہم اس وقت بائنگ کریں یا نہ کریں تو میری ان سے یہ سیجیشن ہے کہ اس وقت بائنگ نہ کریں تھوڑا سا رک جائے سونے کے ریٹ کو مزید نیچے آنے دیں ایک اچھے ڈپ ملنے دیں ڈپ ملتے ہی انشاءاللہ آپ کو جو نا آپ بائنگ کی جائے گا اور بائنگ کا میں سیگنل بھی دوں گا آپ کو تو بات کریں گے نائنٹی نائنٹی فائف کا جو فگر ہے نائنٹی نائنٹی سیون پہ چل رہی ہے مارکیٹ اگر انگیس کو توڑا نہیں مارکیٹ مارکیٹ کے اندر جان نہیں ہے تو اگر یہ مارکیٹ جو ہے نائنٹین ایٹی فور کو توڑی تو نائنٹین کے پھر انیس سو ستتر کے چانس ہے اور اس کے بعد پھر انیس سو چھیں سٹھ اور انیس سو پینسٹھ تک بھی آ سکتی ہے مارکیٹ یہ اس ویگ کے اندر اندر مارکیٹ جو ہے نا اب دیکھنا ہیے کہ کل جو ہے فرائیڈ ہے فرائیڈی کلوزنگ ہے اس کی کلوزنگ کیا ہے کلوزنگ کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کلوزنگ اگر کلوزنگ اس نے اوپر کر کے دی تو مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہے اگر مارکٹ نے نیچے کر کے جو نے اپنا لور لگا کے کلوزنگ دی تو مارکٹ کے آنورڈ نیچے جانے کے چانسز آپ کو ملیں گے تو جناب یہ تو میرے ہوگے انیلیسز تو دوسرا اگر ہماری ورڈس ایپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں نمبر میں نے سکرین پر دے دی نمبر پر رابطہ کر کے ہماری ورڈس ایپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں گولڈ کے ریٹ گولڈ کے انیلیسز اور تمام تذیعہ دی جاتے ہیں جس میں گولڈ کی لین دین کر کے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو چلے چلتے ہیں آج کے گولڈ کے ریٹ کے جانے آج کی تاریخ میں سونے کا ریٹ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے جو کہ کل کی نزبت چار سو روپے کا اس کے اندر فرق آیا ہے پیس روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے بائیس کریٹ فی طولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ چھانویں ہزار دو سو روپے اکیس کریٹ فی طولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نوے ہزار پی اٹھارہ کریٹ فی طولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ باسٹ ہزار پانچ سو روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت نائنٹی نائنٹی سیون ڈالر فی آنس کی قریب چل رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر کریٹ ہے دو سیونٹی نائن پوائنٹ فورٹی فائیو جو کہ مائنس ہو ہے دس پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ٹو ایٹی ون کا ڈالر ہے اور چاندی کا فی تولر ریٹ ہے پچی سو پچاس روپے فی تولر اور اس وقت پچھاور میں پکے تولر کا ریٹ ہے دو لاکھ پچیس سات دو سو روپے پکے تولر کا وزن ہوتا ہے بارہ گرام ایک سو پچاس ملی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ